ہلو فرینز میں ہوں آپ کے دوست اور آپ ہیں میرے ساتھ انبیشک شاپر آپ کو آپ کے سکرین پر دیکھ رہی ہیں ممتا کالیا جی اور آج ہم کرنے والے ہیں ان کی بہت 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 خوبصورت کہانی بلکہ یوں کہیں کہ آپ کے سلیبس کی آپ کے ہندی کے سلیبس کی سب سے خوبصورت کہانی سب سے بہترین چپٹر دوسرا دیو داس یہ کہانی ایک رومانیت سے بھری ہوئی کہانی ہے اور یہ آپ کو بہت بہت پسند آئے گی کیوں پسند آئے گی کیونکہ یہ سپیشلی آپ کی عمر کے بچوں کے لئے لکھے ہوئی کہانی ہے اس کہانی میں آپ پڑھیں گے کہ پہلے پیار کا احساس کیا ہوتا ہے جس عمر سے آپ گزر رہے ہیں اس عمر میں جب پہلا پیار دستک دیتا ہے ہمارے جیون میں تو اس کا احساس کس طرح کا ہوتا ہے وہ بھاونائیں وہ سمیدن شیلتا کس طرح کی ہوتی ہے اس کہانی میں آپ پڑھیں گے لیکن میں آپ کو یہاں یہ کہانی بلکل نہیں بتانے والی ہوں یہاں ہم صرف کریں گے اس کے question answers کہانی پڑھنے کے لئے آپ اپنی ncrt کی book کو refer کریں اس میں آپ کو یہ کہانی دی ہوئی ہے ممتہ کالیہ جی کی بہت خوبصورت کہانی تو چلی ہم چرو کرتے ہیں اس ویڈیو میں دوستوں آپ کو ایک نمبر سے لے کر پانچ نمبر تک کے question answers ملیں گے اس چپٹر میں جو بھی جتنے بھی important question بن رہے ہیں وہ سارے میں نے آپ کے لئے اس ویڈیو میں سنگرہیت کر لیے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لئے کھٹا کر لیے ہیں تو ہم کرتے ہیں اگر آپ کی سارے question answer اچھی طرح سے کر لیں گے تو کوئی بھی question آپ کا اس چپٹر کا اس ویڈیو سے باہر آپ کو نہیں ملے گا exam میں اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لیتے ہیں اور یہ سارے question آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو اس چپٹر میں کہیں اور سے کچھ اور question answer پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے بات ایک نمبر والے پریشنوں کی یعنی کہ اتی لگو تری اپریشن پہلا question wait a minute بس ایک منٹ آپ مجھے دیں write on پہلا question منو کامنا ہی تو لال یہ پیلے نہیں ہے اس میں کہیں کہیں آپ کو ٹائپنگ مستک بھی ملے گی تو understood ہے آپ تھی سمجھ جائیں یہ پیلے ہے منو کامنا ہی تو لال پیلے دھاگے کتنے روپے میں بک رہے تھے لال پیلے دھاگے سوہ روپے میں بک رہے تھے یہ آپ کے ایک نمبر والے questions ہیں منسا دیوی کس روپ میں وراجمان تھی کس روپ میں وراجمان تھی چامونڈا روپ میں روپوے کس کامپنی کا تھا روپوے اوساب ریکو سروس نام کی کامپنی کا تھا لاؤڈ سپیکر میں کس کا سور گونجا کرتا تھا تو آپ کا لاؤڈ سپیکر میں لطا منگیشکر جی کا سور گونجا کرتا تھا لال رنگ کا کلاوہ باندھنے کے لئے پنڈے جی کو سمبھب نے کتنے روپے کا نوٹ دیا تھا سمبھب کون ہے دوستوں سمبھب آپ کی اس خوبصورت کہانی کا نائک ہے اور اس کہانی کی نائکہ ہے پارو یعنی کہ یہ کہانی ہے سمبھب اور پارو کی ان کے پہلے پیار کی پہلے پیار کی احساس کی چلی آگے کرتے ہیں لال رنگ کا کلاوہ باندھنے کے لئے پنڈے جی کو سمبھب نے کتنے روپے کا نوٹ دیا اس کے لئے سمباب نے انہیں دو روپے کا نوٹ دیا اگلی سلائٹ پر چلیں گے یہ ہے آپ کی لگو تریئے پرشن یعنی دو نمبر والے question answers چھٹا question گنگا گھاٹ پر کس کس دیوتا کی مورتی رکھی ہوئی تھی تو گنگا گھاٹ پر آپ کی گنگا مورتی کے ساتھ چامنڈا, بالکریشن, رابہکریشن, حنمان, سیتھا رامادی کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی لوگ وہاں آرثی کرنے کیوں آتے تھے کیوں آتے تھے لوگوں دوارہ مانگی گئی کوئی بھی منوکامنا جب پوری ہو جاتی تھی تو وہ اشور کا دھنیواد کرنے اور مانگی گئی منت کو پورا کرنے کے لئے گنگا گھاٹ پر آرثی کے لئے آتے تھے کیوں آتے تھے لوگ وہاں اپنی منوکامنایں مانگنے کے لئے یا جب منوکامنا پوری ہو جاتی تھی تو عشور کا دھنیواد کرنے کے لئے اور مانگی گئی منت کو پورا کرنے کے لئے سمبھف کیا کام کرتا تھا اس کی شکشہ کے بارے میں بتائیں سمبھف کی عمر زیادہ نہیں تھی اس نے ایم اے کر رکھی تھی اور اب وہ سیول سرویسز کی پرتیوگتہ پریقشہ میں بیٹھنے والا تھا یہاں پہ کچھ کچھ ورٹس کٹے ہوئے ہیں تو پریز یہ انڈس روڈ ہے دوستوں آپ سمجھ جائیں سمبھف کی عمر زیادہ نہ تھی اس نے ایم اے کر رکھی تھی اور اب وہ سیول سرویسز کی پرتیوگتہ پریقشہ میں بیٹھنے والا تھا سمبھف کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی تھی سمبھف کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ جب سے اس نے پاروں کو دیکھا تھا تب سے اس کا دل اور دماغ پاروں کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ پاروں سے پریم کرنے لگا تھا اس لئے اسے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی نیکس قویششن رودراکش کی مالاؤں والی گمٹی پر کیا لکھا ہوا تھا دس روپے سے لے کر تین ہزار تک کی مالاؤں پر لکھا تھا اصلی رودراکش نقلی ثابت کرنے والے کو پانچ سو روپے کا احنام یعنی کہ مالا جو دس روپے سے لے کر تین ہزار روپے تک کی تھی سب پر ایک ہی پاتھ لکھی ہوئی تھی کہ یہ اصلی رودراکش ہے نقلی ثابت کرنے والے کو پانچ ہزار دوس سو روپے کا احنام ملے گا سوری پانچ سو روپے کا احنام ملے گا نیکس قویششن یہ ہے آپ کی تین نمبر والے قویششن یعنی کہ لگو تری اپریشن گنگا پتر کون ہوتے تھے ان کی عجیب کا کیسے چلتی ہے لیکھا کون نے لڑکوں کو گنگا پتر کہا جو آرتی کے سمیں گوتا خوری کر کے دیئے کے دونے کو پکڑ کر اس میں رکھے چڑھاوے کے پیسوں کو اٹھا کر موں میں دبا لیتے تھے اور یہی پیسے ان کی عجیب کا سادھن تھے وہی کھولے پیسے اپنے پتنی اور بہنوں کو دیتے تھے جس سے ان کا جیون چلتا تھا کون ہے گنگا پتر گنگا پتر لیکھا نے انہیں کہا جب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ منت میں لوگ پیسے چڑھاتے ہیں گنگا جی میں جو لوگ منت مانگ کر پیسے چڑھا دیا کرتے تھے یا گنگا کے پانی میں ڈال دیا کرتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے گنگا جی میں گوتا لگا کر ان پیسوں کو ڈھون کر نکالتے تھے انہیں پیسوں سے ان کی عجیب کا چلتی تھے انہیں لے کے کانے گنگا پتر کہا ہے سمبھف کیبل کار میں بیٹھ کر کیا سوچ رہا تھا سمبھف کیبل کار میں بیٹھ کر پاروں کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے من میں وہی گھاٹ والی گھٹنا گھوم رہی تھی وہ اسی لڑکی کی چھوی کو بار بار یاد کر رہا تھا سمبھف اس لڑکی سے ملنے کے لیے ہی وہاں گیا تھا وہ ہے اس لڑکی کی گلابی ساڑی کے رنگ کے سمان رنگ کے کیبل کار پر ہی بیٹھا تھا کسے یاد کر رہا تھا وہ کار میں بیٹھ کر بھی اپنی پاروں کو پجاری کے سکھی رہو فولو فلو آشی سن کر لڑکی کیوں اٹھ پٹا گئی پجاری کے سکھی رہو فولو فلو کا آشی سن کر لڑکی اس لیے اٹھ پٹا گئی کیونکہ وہ دونوں یوگل نہیں تھے پجاری نے ان کو آشیرواد دیا دمپتی سمجھ کر پتی پتی سمجھ کر لیکن کیونکہ وہ دونوں پتی پتی نہیں تھے وہ دونوں الگ الگ تھے تو اس لیے لڑکی کو سننے میں عجیب لگا لیکن پجاری دوارہ دے گئے آشیرواد کا ارث تھا کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں خوش رہیں جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان تھے اور اسی وجہ سے دونوں پجاری کے آشیرواد سے سہم گئے پارو بوا کا نام سن سمبھو سہج ہوا اور وچاروں میں کیوں کھو گیا اتر ہے پارو بوا کا نام سن کر وہ خود کو دیو داس سمجھنے لگا جس پرکار دیو داس اور پارو کی بریم کہانی تھی وہی کہانی سمبھو بھی اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی دیو داس ہے اور لڑکی پارو جو اسے گھاٹ پر ملے تھی اسی لیے اسی لیے لے کے کانی اس کہانی کا نام دوسرا دیو داس رکھا ہے کیونکہ سمبھو جو ہے وہ خود کو دیو داس سمجھنے لگا تھا اور دوستو ایک اور ایمپورٹن بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیو داس جو کہانی ہے وہ آپ کی شرط چندر جی نے لکھی ہے اور شرط چندر کون ہے شرط چندر وہی ہے جس نے آپ نے آوارا مسیحہ میں پڑھا بشنو پرباکر جی کی لکھی ہوئی جیرنی شرط چندر جی کی وہی شرط چندر انہوں نے ہی لکھی ہے دیو داس نام کی بہت ہی اچھی کہانی سمبھو کی کون سی منوکامنا پرنام لے کر آئی جس پرنام سے وہ بہت خوش ہوا سمبھو نے منوکامنا مانگی تھی کہ وہ اس لڑکی سے مل سکے جو اسے گھاٹ پر ملی تھی اشور کے کرپا سے اس کی منوکامنا پوری ہوئی اور سمبھو کو پاروں مل گئی اس پرنام سے اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی اب یہ آپ کے ہیں دیرگوتریہ پرشن یعنی کے پانچ نمبر والے کوئیسٹن پہلا کوئیسٹن گنگا جی کی آردی کا ورنن پارٹ کے ادھار پر کیجئے ہر کی پوڑی پوڑی شام کچھ الگ رنکی ہوتی ہے شام پانچ بجے فولوں کے دونوں کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے گنگا سبھا کے سویم سیوک خاکی وردی میں مشتہدی سے گھومتے ہیں شبی شانت ہو کر بیٹھنے کے لئے کہتے ہیں کچھ بھکتوں نے سپیشل آردی بول رکھی تھی سپیشل یعنی سپیشل کا کیا مطلب تھا 101 یا 151 روپے والی آردی سے پور وسنان ہوتا ہے اس کے بعد پنڈے چندن اور سندور کا تلق کرتے ہیں ایک دم سے وہاں ہزاروں دیب جل اٹھتے ہیں اور آردی شروع ہو جاتی ہے گھنٹے گھڑی آل بچتے ہیں اور گنگا میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں لہراتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہ ہے گنگا آردی جس کا وردن ریکھی کانے کیا ہے اپنی کہانی میں سمبھو نے جب منصہ دیوی کے مندر میں پرویش کیا تو سبھی لوگ اپنی اپنی منوکامنا ہی تو لال پیلے دھاگے لے کر گانٹ باندھ رہے تھے سمبھو نے بھی دھاگے لے کر گانٹ باندھی اور بانتی سمیں اس نے پارو کے بارے میں سوچا کہ کتنا اچھا ہو یدی پربو مجھے پارو سے ملا دے کچھ ہی سمیں بیتا تھا کہ پربو نے اس کی سن لی اور اتنی شگر پارو کے درشن ہو گئے اس نے جیسا چاہا ویسا اسے پرابت ہوا پاٹ کا نام دو وردان نہ رکھ کر ایک اور دیو داس رکھنا کہاں تک اچھت ہے تک پڑی کریں دوسرا دیو داس اس کہانی کا اچھت شیرشک ہے کسی بھی کہانی کا شیرشک یا تو پرتکاتمک ہوتا ہے یا گھٹنا وشیش پرادھارت پاتر کی نام پرادھارت ہوتا یا پھر پاتر کے نام پر تین طرح سے ہم رکھتے ہیں یا تو پرتکاتمک ہوتا ہے یا پھر کسی گھٹنا وشیش پر یا کسی پاتر کے نام پر دیو داس اسے کہا جاتا ہے جو اپنے پریمیکہ کو پیار کرے یہی درشن سمبھف کی ہے اتہ کہانی کا شیرشک جو ہے وہ پرتکاتمک ہے اور اچیت ہے سمبھف پارو کو ایک نظر دیکھ وچلیت ہو جاتا ہے اس کی منو درشن کو سمجھائیے سمبھف ایک نوجوان لڑکا تھا اس نے کبھی کسی رڑکی کو دیکھ کر ایسا انبھف نہیں کیا تھا لیکن پارو پہلی ایسی رڑکی تھی جس نے اس کے دل میں دستک دی پارو کو دیکھ کر اسے پہلی نظر میں ہی اس سے پیار ہو گیا اس لئے اس کا منو سے دیکھنے کو وچلیت ہو رہا تھا اور وہ اس سے ملنے کی ترقیبیں نکال رہا تھا پارو کی وجہ سے ہی اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی ارثات وہ اس کے پریم میں پاگل ہو گیا تھا یہ ہے آپ کا اپنا چینل انبیت شکشا لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے اگر آپ کو یہ رومانٹک سٹوری یہ ایک سمینن شیل پریم بھری کہانی پسند آئی ہے تو آپ انبیت شکشا کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کا سٹڈی میٹیریال اسی طرح کے نوٹس اسی طرح کے question papers ان کے answer keys cbsc سے آنے والی updates میں آپ کے لئے لے کر آتی رہوں تو اس کے لئے آپ انبیت شکشا کو ضرور سبسکرائب کریں مجھ سے جڑے رہیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو بھی دوستو کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کلاس میٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں thank you